نمازکار دوستو اگر آپ کے پاس ایس بی آئی بینک کا ڈیوٹ کارڈ ہے اور آپ ایس بی آئی بینک کے ایٹی ایم مسین کو چھوڑ کے کسی دوسرے بینک کے ایٹی ایم مسین میں جاتے ہو کیس نکالنے کے لیے تو آپ ایک بار میں میکسیمم دس ہزار روپے تک نکال سکتے ہو آپ دیکھ سکتے ہو آپ کے نزدی کی بہت سارے بینک کے ایٹی ایم مسین دیکھنے کو مل جائیں گے جیسے کہ ایس ڈی ایپ سی بینک ہو گیا بینک کو بروڑا ہو گیا آئی سی بینک ہو گیا بہت سارے آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اور اگر آپ کے پاس آدھر بینک کا ایٹی ایم کارڈ ہے اور آپ ایس بی آئی بینک کے ایٹی ایم مسین میں جاتے ہو کیس نکالنے کے لیے تب بھی آپ ایک بار میں میکسیمم دس ہزار روپے تک نکال سکتے ہو اور ایس بی آئی میں تو آپ کو ایک اور ایسٹرا سکورٹری فیچر دیکھنے کو مل جاتا ہے OTP کا مطلب جب بھی آپ پیسہ نکال ہوگے دس جار اپریس سے اوپر تو آپ کے موال پہ OTP آئے گا تو OTP آپ کو ATM مصین میں ڈالنا اس کے بعد سے سکسیسپل آپ کا کیس نکلے گا تو میں نے یہاں پر دونوں کا آپ کو بتا دیا تو یہ تو رہا کہ آپ ایک بار میں میکسیمم دس جار روپے تک نکال سکتے ہو آپ بات کرتے ہیں کہ ایک دن میں میکسیمم آپ کتنا کیس نکال سکتے ہو اور ایک کوشن آپ کے مند میں بھی ہو سکتا ہے تو دیکھیں دوستو یہ ڈیبینٹس کرتا ہے کہ آپ کے پاس کون سا ڈیوٹ کارڈ ہے اگر میں آپ کو میں اپنے خود کی بات بتاؤں تو میرے پاس ہے SBI کے گلووہ انٹرنیشنل ڈیوٹ کارڈ اور اس کی جو ایک دن کی لیمیٹیشن ہے وہ چالیس ہزار روپے تک ہے مطلب میں ایک دن میں اس ATM کارڈ سے چالیس ہزار روپے تک کیس نکال سکتا ہوں اب ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی دوسرا کارڈ ہو اور اس کی جو ڈیلی کی لیمیٹیشن ہو الگ ہو تو دوستو اب آپ کے مند میں ایک کوشن اور آ رہا ہوگا کہ میرے پاس تو SBI کے اے والا کارڈ ہے اور اس کی ایک دن کی لیمیٹیشن ہے وہ چالیس ہزار کی ہے اور اگر میں HDFC بینک کی ATM مسین میں جاتا ہوں کیس نکالنے کے لیے تو میں نے پہلی بتا دیا کہ آپ ایک بار میں دس ہزار تک ہی نکال سکتے ہو تو اس پقار سے آپ دس دس ہزار کر کے چار ٹرانجیکشن کرو گے تب جا کے آپ کا جو چالیس ہزار نکلے گا تو آپ ایک دن میں تو یہاں پر چالیس ہزار نکال کے لے کے آ جاؤ گے اب آپ کے مند میں یہ سوچ رہی ہوگی کہ میں کل بھی جاؤں گا اور کل بھی میں چالیس ہزار نکالوں گا دس دس ہزار کر کے تو بے سک آپ نکال سکتے ہو کیونکہ یہ پیسہ آپ کا ہی ہے نو پروبلم اگر آپ کے سیبنگ اکاؤنٹ میں پیسہ پڑا ہے تو چالیس ہزار آپ آج نکال لیجئے چالیس ہزار اگر آپ کو کل نکالنا ہے تو کل بھی آپ نکال سکتے ہو نو پروبلم لیکن آپ کو یہاں پر ایک بات دھیان میں رکھ لینا ہے کہ اگر آپ نون میٹرو سٹی میں رہتے ہو اور آپ ادر بینک کی ایٹی ایم مسین میں کیس نکالتے ہو تو آپ کو پانچ فری ٹرانجیکشن ملتے ہیں یہاں پر دھیان والی بات ہے کہ پانچ فری ٹرانجیکشن کیونکہ آپ نے چار ایک دن میں یوج کر لیا ہے اس کے بعد سے آپ نے چار دوسرے دن یوج میں لے لیا ہے تو اس پرکار سے ٹوٹل آپ کے آٹھ ٹرانجیکشن ہو جاتے ہیں تو پانچ تو یہاں پر پھر ہوتے ہیں اور اس کے بعد سے جو تین ایسٹر ہو جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو 21 روپے پلس جی ایسٹی پر ٹرانجیکشن چارج لگے گا جو کی پر ٹرانجیکشن چارج 25 روپے کے آس پاس ہوتا ہے تو آپ نے یہاں پر جو تین ایسٹر ٹرانجیکشن کیا ہے اس کا لگ بگ آپ کو 75 روپے چارج لگ جائے گا اس بات کو آپ کو دھیان میں رکھ لینا ہے اب ایک مہینے میں کتنے فری ٹرانجیکشن ملتے ہیں اور اگر آپ فری ٹرانجیکشن کے بعد بھی اور ٹرانجیکشن کرتے ہو تو اس کا کتنا چارج لگے گا میں نے ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بنایا ہے اس کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپسن مل جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہو